اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی اسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائیں آپ کو صحت و تنرفتے والی زنگی عطا فرمائیں اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مسیبتوں کو ختم فرمائیں آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی حاص اور مجری ہے اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں اور آج کا عمل آج کا وظیفہ ہاس طور پر اللہ تعالی کے صفاتی ناموں پر منحصر ہے تو اس وظیفے کی اس لحاظ سے بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں اور اسی کے ساتھ جب ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی وظائق شیئر کرتے ہیں تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ کریں تو اس سے پہلے یعنی اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں آپ درود ابراہیم پڑھا کریں کیونکہ درود ابراہیم پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے میں تنگ دست ہوں تو حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو آپ نے دس مرتبہ درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دنیاروں سے بڑی پڑی سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھتا ہے کہ آمد کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے اس کی ہر حائش کو پورا کر دیتا ہے پھر وہ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرتا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اس لیے جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے اول میں اس کے آخر میں درود ابراہیم پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنیں گا اور قبول فرمائے گا تو آج کا سب سے پہلا عمل قرآنی صورت صورت احلاص پر منحصر ہے تو صورت احلاص کی بڑی ہی فضیلت ہے بڑی ہی برکات ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ صورت احلاص کا ذکر کروں گی تو یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا واحد اور لا شریک ہونے کا بیان ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا خمزر اللہ تعالیٰ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس نے گویا بہت ہی بڑا شرک کیا تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی نہ تو دعا کو قبول فرماتا ہے نہ اس کی کوئی حاجت کو پورا فرماتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ پہلا وظیفہ صورت احلاز کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے یہ عمل ایک مرتبہ کرنے سے اس قدر آپ کو دولت ملے گی کہ ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی دولت آپ کے پاس چھپڑ پھار کر آئے گی گھر میں داہل ہوتے وقت آ کے کام کرنے رزق ہی رزق ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے جو آدمی گھر میں داہل ہوتے وقت تین باتوں کا احتمام کرے تو رزق اس کے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا پہلا گھر میں جب وہ داہل ہو تو سلام کہے ہوا سامنے کوئی مجود ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجے ایک شخص آپ کی حضور حتمت میں حاضر ہوا اور اپنی گربت اور تنگ دستیاں بیان کرنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داہل ہو تو سلام کیا کرو چاہے گھر میں کوئی مجود ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر درودو سلام بیجا کرو اور ایک سو مرتبہ صورت احلاص پڑا کرو اس شخص نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشار کی دھی کہ نہ صرف اس کے پروس بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیض یاگ ہونے لگے اس کے علاوہ اچھی باتیں اسلامی معلومات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے تو یہ تھا ایک مختصر سال صورت احلاص کا وظیفہ جو کہ خاص طور پر رزق کے لئے تھا اب میں آپ کو ایسے وظائف شیئر کروں گی جو کہ اللہ کے حوبصورت صفاتی ناموں کے ہیں تو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے عمل کے اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو ضرور پڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا آپ کے دولت میں اضافہ فرمائے گا ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا ہر کوئی آپ سے شفقت سے پیش پھائے گا تو پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ صورت احلاص کا شیئر کیا کہ جب بھی آپ گھر میں داہل ہوں سب سے پہلے سلام لینی ہے سلام لینے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ہر و برکت عطا فرمائیں گے اور دوسرا وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ نمازِ خجر کے وقت کا شیئر کیا کہ آپ نمازِ خجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائیں نماز پر بیٹھ کر ایک سو مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو ان اللہ کے دو صفاتی ناموں کا ورد کریں انشاءاللہ اللہ کے ان خوبصورت ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور محروان ہوں گا اور آپ یہ عمل یہ وظیفہ روٹی کے ٹکڑوں پر کریں روٹی کے ٹکڑوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینی ہے یعنی کہ جب آپ صبح نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد یہ تصویح پڑھ لیں تصویح پڑھنے کے بعد آپ نے روٹی کے ٹکڑے لینی ہے اور ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس روٹی کو اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینی ہے مناسب تو یہ ہے کہ کسی صاف جگہ پر ڈالیں کہ جہاں سے چرین پرین کھا سکیں اگر کوئی صاف اور مناسب جگہ نہیں تو کسی پلیٹ میں ڈال کر تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کر کے روٹی کو اس میں بھگو دیں تاکہ صبح صبح جرین پرین آ کر اس روٹی کے ٹکڑوں کو کھا سکیں آپ کے لئے دعائیں کر سکیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا آپ کی مالدولت میں اضافہ فرمائے گا اللہ کے ناموں میں بری ہی طاقت ہے بری ہی ان میں فضیلت ہے اگر ہم اللہ کی صفات کو پکار کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اتا کرے گا تو آج میں نے آپ کے ساتھ اللہ تعالی کے ہوت سورت دو صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کا خاص امجری وظیفہ شیئر کیا یہ وظیفہ آپ نماز فجر کے وقت ضرور کریں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے یا جب بھی آپ ناشتہ کریں یا جب بھی کوئی بھی آپ نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نہیں اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ورد کر کے روٹی کے ٹکڑوں پر آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے اچھے دن پر ان کو ڈال دینے ہیں تاکہ وہ آپ کو اپنی دعاوں میں شامل حال کر سکیں اور اس عمل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا پھر آپ اللہ سے وسیع و قصیر تعداد میں رزق اور دولت مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا تو انشاءاللہ پھر کس نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو